ایک صاحب سوال کرتے ہیں میں نے ایک زمین دو سال پہلے خریدی ہے یہ زمین اس وقت خالی پڑی ہوئی ہے مستقبل میں اس پر بکان یا مکان بنانے کا ارادہ ہے لیکن کچھ پتہ نہیں کہ کتنا عرصہ لگے گا کیا اس زمین کی قیمت پر زکاة دینی ہوگی جواب یہ ہے کہ وہ زمین جو بیچنے کی نیت سے خریدی جائے تو اس کے اوپر زکاة ماجب ہوتی ہے اور جو زمین بیچنے کی نیت سے خریدی نہیں گئی بلکہ وہ رہائش کی نیت سے یا دکان بنانے کی نیت سے خریدی گئی ہے تو ایسی صورت میں زکاة واجب نہیں ہوتی ہے اسی طریقے سے وہ لوگ جو زمین کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتے ہیں جنہیں پلاتر کہا جاتا ہے وہ زمین خریدتے ہی اس لیے ہیں کہ انہیں بیچنا ہے تو زمین کے خریدتے وقت بیچنے کی نیت یہ پائی جانی چاہیے اگر زمین کے خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہے تو اس زمین کی پوری مالیت کے اوپر زکاة واجب ہوگی اور اگر بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا جیسے آپ نے کوئی زمین خریدی رہائش کے لیے لیکن بعد میں ارادہ ہوا کہ اس کو بیچیں گے لیکن خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی تو اس زمین کی مالیت پر زکاة واجب نہیں ہوگی اسی طریقے سے اگر کوئی زمین کے اندر مکان بنوا کر کے کرائے پر دیتا ہے دکان کرائے پر دیتا ہے تو بھی اس زمین کی مالیت پر زکاة واجب نہیں ہوگی بلکہ جو اس سے کرائے آئے گا اگر وہ نساب کی مقدار کو پہنچتا ہے تو پھر اس کے اوپر زکاة واجب ہوگی نہیں تو واجب نہیں ہوگی آپ اپنے سوالات کمنٹ باکس کے اندر کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا والسلام علیکم ورحمت ورحمت وبرکاتہ